لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجداری ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو گریٹ سائنس اکیڈمی دس از عبدالقدیر مالک ڈیئر سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیکنڈ یئر کی میتھمیٹکس کی اوپر لپچی سری جاری ہے اور ہم بات کر رہی ہیں جیپٹر نمبر فائیو کے اوپر اور آج ہم اس کی لاسٹ ایکسرسائز 5.3 کو سٹارٹ کریں گے سٹوڈنٹس اس کے اندر ہم نے کسی بھی اوبجیکٹیف فنکشن کو چیک کرنا ہے کہ وہ کہاں پہ کس کارنر پوائنٹ کی اوپر وہ میکسیما ہے اور کس کارنر پوائنٹ کی اوپر وہ مینیما ہے تو میں ایک قویسچن میکسیما کروں گا اور ایک سٹوڈنٹس میں مینیما جب ہمارے پاس اوبجیکٹیف ہوگا تو اس کے لیے میں کروں گا ریمیننگ جو قویسچن ہوں گے آپ نے اسی پیٹرن کو لے کے چلنا ہے اور ان کو آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے میں بار بار اس چیپٹر میں یہی بات کر رہا ہوں آپ کا گراف جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہونا چاہیے سارے کے سارے جو نمبر ہیں آپ کے گراف کی ہیں یا پھر آپ کے کارنر پوائنٹ کی ہوں گے اس قویسچن کے اندر جو آپ کا کیونکہ اس میں سے موصلی لانگ قویسچن آتا ہے تو سرنس ایک نمبر آپ کے پاس ہوتا ہے جی کارنر پوائنٹ فائنڈ اٹھ کرنے کا ایک نمبر ہوتا ہے جی آپ نے اس اوبجیکٹیف فنکشن کے اندر جو ویلیو سبسیچوٹ کرنی ہوتی ہے اس سے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کس کارنر پوائنٹ کے اوپر آپ کا جو اوبجیکٹیف فنکشن ہے وہ میکسیمائز ہے یا مینی مائز یہاں پہ بھی ہمیں کنڈیشن جو ہے وہ میکسیمائز کی دی گئی ہے اور سرنس تھرڈ جو ہمارے پاس تین نمبر بچ جاتے ہیں وہ سرنس ہمارے گراف کے ہوتے ہیں تو ان کیلکولیشنز کی ایک بھی نمبر ہمارے پیپر کے اندر انکلوڈ نہیں ہوتا آپ بے شک ڈائریکٹ بھی یہ کر سکتے ہیں جی اس اسوسییٹیف ایکویشن بنا گا اس میں سے یہ ایک پوائنٹ آتا ہے دوسرا یہ پوائنٹ آتا ہے تو آپ یہ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر اس طرح کرو گے تو ایک تو آپ کا پیپر جو ہے وہ خوبصورت ہوگا دوسرا غلطی کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے تو سرنس ہمارے پاس question number one ہے اس میں ہمیں کہتا ہے جی maximize ہمیں objective function given ہے بعض دفعہ وہ z دے دیتا ہے بعض دفعہ وہ یہ دے دیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو بھی function دیا گیا ہو آپ نے سرنس کیا کرنا ہے جی اس کو maximize یا minimize چیک کرنا ہے تو سرنس یہ ہمیں ایک objective function given ہے subject to the concentrates ہمیں یہاں پہ چار جو ہیں وہ inequalities given ہیں اگر ہم سرنس بات کریں first inequality کی تو اس کی associative equation یہ آئے گی پھر ہم x intercept نکالیں گے یعنی کہ y اس کے اندر zero put کریں گے تو ہمیں x کی جو value minus 8 ملے گی ایک point مل گیا جی minus 8 and 0 next means ہم y intercept نکالیں گے جس میں ہم x zero put کریں گے اس associative equation کے اندر ہمیں یہ point مل جائے گا پھر ہم testing کے لیے zero zero اس inequality کے اندر substitute کریں گے تو یہ result true آگیا the graph of l1 toward from the origin ہوگا تو جو اس کا graph ہوگا وہ مارے پاس کیا ہوگا جی toward from the origin ہوگا اسی طرح the associative equation of 2 اس inequality کی جو ہمارے پاس associative equation ہے وہ یہ آگئی پھر آپ نے یہاں پہ x intercept نکالا تو آپ کو ایک point مل گیا y intercept نکالا تو یہ point مل گیا testing کے لیے zero zero inequality تو کے اندر substitute کیا تو اسی طرح یہ آپ کو true کا result دے گا تو جو graph ہوگا اسی طرح وہ آپ کے پاس کیا ہوگا جی toward from the origin ہوگا اسی طرح یہ میں نے sentence آپ کو بار بار بتایا ہوگا جی اس سے کیا مراد ہے جی x greater than or equal to zero اور y greater than or equal to zero اس کو ہم concentrates کہتے ہیں جو non negative concentrates یا decision variable بھی ہم ان کو کہتے ہیں تو اس کے لیے اسی طرح the graph of l3 is on and right hand side of the y axis اس side پہ ہمارے پاس اب ہم کرتے ہیں جی اس کو draw کرتے ہیں یہ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے already اس chapter 5 کے اندر یہ آپ کو نکالنا سکھایا ہویا آپ اسی طرح ان کو نکال سکتے ہیں main کام ہے جی sentence آپ نے ان کو draw کیسے کرنا ہے draw کرنے کے بعد پھر آپ نے جو region ہے وہ کیسے select کرنا ہے اب سنیس ہم بات کرتے ہیں جی پہلے point کی تو میرے پاس کیونکہ یہاں پہ ایک graph موجود نہیں ہے تو میں فرضی طور بھی نمبر لوگوں کا ایک ہے جی minus 8 and 0 تو سنیس ہمارے پاس minus 8 جو ہے وہ suppose that کہ یہاں پہ آتا ہے کیونکہ x axis اس side پہ کیا آتا ہے جی negative ہوتا ہے تو یہ point آگے جی minus 8 and 0 آگے ہے ٹھیک ہوگا جی اس کے cross correspondence جو ہمیں دوسرا point ملتا ہے جی وہ ہمیں ملتا ہے جی 0 and 4 کا تو آپ suppose کر لیں کہ جو آپ کے پاس 0 and 4 ہے وہ یہاں پہ کہیں جو ہے وہ آتا ہے جی suppose that کہ یہاں پہ ہے جی آپ کے پاس تو سنیس آپ اس کو نام دے دیں جی 0 and 4 کا اب سنیس ان points کو آپ کریں join ٹھیک ہے جی straightly join کرنا ہے آپ نے تو یہ سنیس آپ کے پاس جو ہے اس کو بھی تھوڑا extend کر کے لکھ دیں اس طرح یہاں اس کو میں نام دے رہا ہوں جی L1 کا اور اس کا جو graph ہے وہ کہا جی toward from the origin ہے تو سنیس میں کہہ کرتا ہوں جی اس کو یہ جو line ہے یہ represent کریں گے کہ جو ہمارے پاس اس کا shaded region ہے وہ toward the origin ہے یہاں پہ ہمارے پاس origin ہے تو سنیس یہ toward the کیا ہوگا جی origin ہوگا اب ہم سنیس بات کرتے ہیں جی اپنے second point کی تو اس میں اگر ہم بات کریں تو ایک ہمارے پاس ہے جی 4 you have to suppose that کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے جی ایک 4 point ہے یعنی کہ 4 and 0 آ گیا دوسرا جو ہمارے پاس point ہے جی 0 and minus 4 you have to suppose that کہ یہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے جی 0 and 0 and minus 4 اب ان points کو join کریں اور دیکھیں آپ کے پاس ایک straight line آئے گی sorry اپنے اس کو scale سے اس طرح اس طرح آپ نے اس کو لے جانا ہے اور یہ اس میں سب کے پاس یہ آگے جی تو اس میں اس کا جو graph ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا جی toward from the origin ہوگا تو یہ اس سائیڈ پہ آئے گا ٹھیک ہوگے جی اب ہم بات کرتے ہیں جی x greater than or equal to 0 تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس right hand side of the y axis تو یہاں سے آپ نے اس طرح ایک کیا کرنا جی arrow لگا دینا ہے تو یہ آگے جی ٹھیک ہوگے جی اب y کے نیس جو ہے وہ above the x axis ہے تو یہ آپ کے پاس اس طرح آ جائے گا اب سٹرنس دیکھیں ہمارے پاس جو region ہے وہ bound ہو چکا ہے کیسے آپ کے پاس یہ region bound ہے یہ آپ کے پاس ہے جی جس کو میں black سے show کر رہا ہوں جی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کے پاس ہے جی x greater than or equal to 0 یہاں سے لے کر یہاں تک سٹرنس آپ کے پاس ہے جی جس کے اندر دیکھنا یہ common ہے اس کے اندر تو یہاں پہ سٹرنس آپ کے پاس یہ والا جو common region ہے وہ آ جائے گا تو سٹرنس آپ نے کیا کرے ہیں جی اس region کو کیا کر دیں جی shaded کر دیں اب یہ تو ہم نے کر دیا جی shaded region جو کہ ہمارا required region ہے ٹھیک ہو گئے جی یہ ہمارے پاس dear students required region ہے جو کہ ہمارے پاس first quadrant کے اندر لائے کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا جی feasible region یہ lineیں تھوڑی سٹرنس آپ نے خوبصورت کر کے لگا نہیں ہے میں یہاں پر افلیسہ بنا رہا ہوں اب آپ نے سٹرنس یہ تو graph بنا لیا اپنا region بھی جو ہے وہ shade کر لے لیکن ہم نے چیک کرنا کہ ہمارا جو objective function ہے یہ کہاں پہ maximize ہے یعنی کہ کس corner point پہ یہ کیا ہوگا جی maximize اس کے corner point کون کون سے ہیں دیکھیں تو ایک آپ کے پاس یہ corner point ہے ایک یہ corner point ہے ایک یہ corner point ہے اور ایک یہاں پہ یعنی کہ L1 اور سٹرنس L2 کا جو intersection ہے ٹھیک ہے جی اس سے جو ایک point آپ کو ملے گا وہ آپ کے پاس اس کا fourth جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا جی corner point ہوگا ہم اس کو کیا کرتے ہیں جی evaluate کرتے ہیں تو اگر ہم ان کی associative equation کی بات کریں تو سٹرنس ہمارے پاس ہے 2x minus sorry 2y 2y minus x is equal to 8 and next ہمارے پاس جو associative equation ہے وہ ہے ہمارے پاس x minus y is equal to 4 تو سٹرنس ان کو آپ add کر دیں جب آپ ان کو add کریں گے تو x x سے cancel out ہو گیا تو یہ میرے پاس آگا جی y is equal to 12 یہ ہمیں y کی value آپ اٹھا کے بے شک 1 میں لگا دیں یا آپ اس میں لگا دیں اس اسی associative equation میں لگا دیں تو زیادہ easy ہے تو اس میں میں اگر لگا دوں تو x minus 12 is equal to 4 12 کو اٹھا کے ادھر لیں تو x is equal to کیا جگہ یہ آپ کے پاس 16 آگیا یہاں تک سٹرنس آپ کے پاس جو corner point ہے وہ پہلے آپ اس کو بتائیں کہ ہمارے پاس جو corner point ہے وہ یہ آگیا corner corner point تو اس میں سے ہمارے پاس جو corner point ہے وہ ایک تو آپ کے پاس origin جس کے coordinates 00 ہیں ایک آپ کے پاس اس میں سے جی 4 corner point put کر کے کہ ہمارے پاس کون سا جو function کس corner point کے اوپر ہمارے پاس کیا ہوگا جی maximize ہوگا تو اس میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جی اپنے objective function کو لکھتے ہیں جی f of x and y is equal to ہمارے پاس given ہے جی 2x plus 5 y تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جی پہلا corner point put کرتے ہیں جی put 00 in other word کہ x بھی 0 y بھی 0 تو سب سے آپ کے پاس یہ آگے جی 00 that are equal to یہ multiplying ہوگا تو یہ بھی آپ کو کیا مل گیا جی 0 مل گیا پھر آپ سب سے کیا کریں جی put کریں second corner point جو کہ 4 and 0 ہے تو جب آپ یہاں پہ سب سے چیوڈ کریں گے جی f of 4 into 1 that are equal to 2 into 4 plus 5 into 0 تو یہ مجھے مل جائے گا جی اس کا answer کیا آگے گا جی آپ کے پاس دیکھیں 4 2s are 8 اور یہ 0 8 plus 0 8 plus 0 تو ہمارے پاس answer کیا آگا جی 8 آگیا next is ہم اس کے اندر put کریں گے جی put second جو second کے بعد ہمارے پاس third 0 and 4 carter point یہ آگا جی 0 and 4 that are equal to 0 into 0 into 2 چلے x کی جگہ پہ ہم put کریں تو 0 2 into 0 and plus 5 into 4 تو 5 4s are 20 20 plus 0 کریں گے تو 20 ہی آجائے گا next آگے جی میرے پاس زیادہ سے زیادہ ایک ہمارے پاس 0 آئی ہے ایک ہمارے پاس 8 ہے ایک 20 ہے ایک ہمارے پاس 94 ہے تو 92 ہے 92 پہ جو ہمارے پاس ہے جی وہ یہ objective function کیا ہوگا جی maximize ہوگا تو سٹرینٹس آپ نے بتاہ دینا ہے جی دا فنکشن f of x y is equal to 2x plus 5y is maximized maximized at کس کارنر پوائنٹ پہ یہ maximize ہے جی at 16 and 12 تو سٹرینٹس یہ آپ کے پاس اس کا solution ہے آئی ہوپ کہ سٹرینٹس آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی آپ ایک دفعہ پورے whiteboard کا سکرینٹ چاٹ لے لیں پھر ہم ایک minimize question کو discuss کرتے ہیں جی تو ڈی ایس ہمارے پاس question number 6 ہے اس میں ہم نے minimize objective function دیکھنا ہے جی کس کارنر پوائنٹ کے اوپر یہ minimize مائز ہوگا اور سنس یہاں پہ ہمیں تقریبا تین جو چار جو ہیں وہ inequalities given ہے سب سے پہلے ہم نے first inequality associated equation لکھی پھر اس میں x intercept نکالا y intercept نکالا تو سنس ہمیں یہ دو point مجھ جائیں گے اسی طرح ہم نے پھر testing کے لیے 00 inequality 1 کے substitute کیا تو یہ پھر ہمارے پاس true آگئے جی zero less than or equal to 15 ہوتے تو یہ true ہوگا تو جو graph ہوگا l1 کا from the origin ہوگا اسی طرح جو آپ کے پاس associative equation جو ہوگی inequality 2 کی وہ یہ آجے گی x intercept نکالا یہ point آگیا y intercept نکالا تو یہ point آگیا testing کے لئے ہم نے zero zero substitute کیا تو یہ wrong آگیا the graph of l2 away from the region ہوگا far x greater than or equal to 0 کے l4 is on and above the x axis تو اس طرح آپ نے کیا کیا arrow لگا دی l4 اب ہم سب سے پاس point 5 and 0 you have to suppose that کہ یہ 5 and 0 اور اس کے cross point ملا ہو ہے 0 and 3 تو آپ suppose کر لیں کہ یہ ہے جی آپ کے پاس 0 and 3 یہ آگیا ان کو جوائن کریں ٹھیک جی ان points کو جوائن کریں تو dear students آپ کے پاس یہ آئے گا ٹھیک ہو گئی and اس کو تھوڑا further extend کر کے لکھے دیں اس کا graph ہے ہمارے پاس to word from the origin ہے تو آپ نے جب اس کو scale سے بنائینا تو آپ سے یہ street بنے گا تو یہ ہے آپ کے پاس to word from the origin side یہ آگیا جی ٹھیک ہو گئی اب next point دیکھیں تو دوسرے سے مارے پاس ہے 9 and 0 suppose کر لیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس آتا ہے 9 and 0 یہ point آگیا اور دوسرے جی 0 and 3 by 2 3 by 2 کو divide کریں تو یہ 1.5 آتا ہے تو suppose کر لیں کہ یہاں پہ پہ پاس یہ کہیں لائے کرتا ہے یہ point ہے تو اس point کو join کریں تو اس پہ پاس یہ آئے گا جی یہ ہے جی L آپ کے پاس students L جو ہے وہ آپ کے پاس اس طرح آگے اس کو بھی extend کرتے لیکن اس کا جو graph ہمارے پاس کیا ہے جی تو world away from the region ہے یہ اس میں جو ہمارے پاس common region ہوگا وہ DS آپ کے پاس یہ ویلہ common region ہوگا یہ سارا جو ہمارے پاس ہوگا وہ آرہے ہاں پہ intersect کر رہے یہ corner point ہے اور ایک ہمارے پاس یہ corner point ہے تین ہمارے پاس کیا آئیں گے جی corner point آئیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جی اس point کو find out کر لیتے ہیں پھر سب سے پہلے اگر ہم ان کے associative equation کو solve out کریں 3x plus 5y is equal to 15 اور دوسری مارے پاس associative equation ہے جی اس کو سب سے 3 سے multiplying کروار ہوں تاکہ x کے مارے پاس coefficient same آ جائیں so 3x plus 18y is equal to 9 3027 چھیک و کہ 9 3027 اس کو سب کر دیں جی سبٹریکٹ جب آپ سبٹریکٹ کریں گے تو یہاں سے یہ سبٹریکٹ کینسل اٹھ ہوا تو یہ آپ کے پاس آجے گا جی minus 13 y is equal to اب سبٹرینس یہاں بھی آپ کے پاس 12 minus 12 تو y کی value آپ کو مل گئے 12 by 13 ٹھیک ہوگئے جی اب سبٹرینس y کی value آپ کے پاس کیا آگے جی 12 by 13 اسی طرح سبٹرینس آپ کیا کریں کہ اگر آپ چلیں یہ value values اگر اٹھا کے آپ اس میں لگا دیتے ہیں تو x کی دیکھتے ہیں کیا value آتی ہے پہلے ہم اس کو اٹھا کے در لیتے ہیں x is equal to مارے پاس آجے گا جی minus 6 y and minus 72 and plus جب ہم اس کے ساتھ اس کا لیں گے جی lcm تو سبٹرینس یہ آگا جی 170 117 divided by 13 تو سبٹرینس اس میں سے آپ اس کو minus کر دیں تو یہ i think so 45 over 13 آتا ہے ٹھیک ہے جی چیک کر لیجئے گا i think so یہی آگا تو چیک کر لیتے یہی آتا جی 72 minus 170 جی سبٹرینس ہمارے پاس اس کا آنسر جو ہے وہ 45 over 13 آندر تو ہمارے پاس جو corner point ہے ٹھیک ہے جی corner point corner corner points وہ سبٹرینس آگے جی corner points وہ ہمارے پاس ایک corner point ہے 0 and 3 next ہمارے پاس ہے جی یہ point ہم نے جو بھی calculate کیا 45 over 13 and 12 over 13 یہ آگا جی and next میں پاس یہ آگا جی minimize ہم نے check کرنا تو next corner point ہے 9 and 0 اب ہم نے اس کو چیک کرنا کہ یہ objective ہے مارے پاس function ہے یہ کس corner point پہ کیا ہوگا جی minimize ہوگا تو اس میں ہم باری objective function کے پہلے question میں یہ بتائے z ہو سکتا f of x y کی form میں بھی ہو سکتا نیکن پرشان نہیں ہو نا کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں na y is equal to f of x تو جب ہمارے پاس دو function آ جاتے ہیں جی تو پھر یہ function of جو x ہوتا x and y equal ہو جاتے z zero and three zero and three substitute کریں تو 3 into zero plus three answer three آگیا next آپ put کریں second corner point put put 45 over 13 and 12 over 13 تو سکتا یہ آگیا کہ z is equal to 3 into 45 by 13 and plus 12 by 13 تو یہ آگیا آپ کے پاس lc لیں تو 5 3 are 15 and 3 4 are 12 and 13 تو یہ آگیا 135 over 13 plus 12 over 13 lc take کریں تو اس میں سب کے پاس z جو ہے یہ آجے گا lc کے بعد 147 over 13 تو اس کو i think آپ divide کریں تو یہ 11 point something آتا ہے اس کو divide کر لیتے ہیں جی یہ ہمارے پاس آگیا 147 divided by 13 تو یہ آگیا 11 point 30 something آتا ہے تو یہ آگیا جی پاس ٹھیک ہو جی اس لئے divide پوٹ کریں گے تو z is equal to 3 into 9 and plus 0 that are equal to 27 تو سب سے دیکھیں جو ہمارے پاس کام answer ہے ٹھیک جی function z is equal to objective function 3 x plus y is minimize minimize stress minimize ہوگا add کس پہ add corner point کون سے آپ کے پاس stress 0 add 3 تو اس طرح ہم stress کسی بھی function کی maximize اور minimize check کرتے ہیں mostly question آپ کے پاس maximize یہ ایک ایک ایسا question تھا جو minimize کے لحاظے تھا تو وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ discuss کیا i hope کی students آپ کو سمجھ آگی ہوگی آپ ایک دفعہ پورے wide board کا screen chart لے لیں جی تو ڈی i hope کے آپ نے screen chart لے لیا ہوگا آج ہمارا chapter 5 جو ہے جو last question ہے وہ پیپر 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 انسٹا بے وہ مجھے اس کی picture بنا کے بہی دیں تا کہ آپ جو آپ کے بنائے ہوئے graph ان کو چیک کر سکوں کہ آپ کی کہ جہاں پہ کنفین ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ تبارکتاللہ سنویس میں آپ کی پرشانی کو ضرور evaluate پیٹ کروں گا ڈی ایس اپنی دعوی میں یاد لکھے گا انشاءاللہ تبارکتاللہ جنگی نے مفاقی اسی چینل کے برای ساتھ برای ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم